آیت اللہ نخوت کی اسوانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو مشہد مقدس میں حرم امام رضا علیہ السلام میں امام کے حرم میں دفن ہے اور بہت بڑے عارف بزرگوار کے ان کو پتا تھا کہ حرم کوئی سالوں کے بعد حرم بنایا جائے گا اور کہاں تک خدائی ہوگی تو انہوں نے وسیعت کی تھی کہ اتنے فٹ مجھے نیچے دفنانا تاکہ جب جو پلرز کھڑے ہوں تو وہ میری قبر پہ آگے جا کے رک جائے اور ابھی بھی ایک پلر کے نیچے ہی ان کی قبر ہے وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ان کے حجرے میں گیا تھا وہ گیریہ کر رہے ہیں رو رہے ہیں میں نے پوچھا توں رو رہے ہیں کہ خدا نے میرا مرتبہ بڑا دیا ہے جو میرا لیول تھا اس کو انکریز کر دیا ہے تو کہا اس میں تو خوش ہونا چاہیے اس میں رونے کی کیا بات ہے کہا جو میرا پچھلا لیول تھا اس کے اندر جو بھی مجھے آ کر اپنی مشکل بیان کرتا تھا پریشانی میں دعا کرتا تھا اس کی مشکل ہٹ جاتی تھی لیکن جو مجھے ابھی لیول ملا ہے اس میں مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ جو اس کے اوپر پریشانی تھی پریشانی نہیں تھی وہ فضل الہی تھا وہ خدا کا کرم تھا کہ جس کو میں نے ہٹا دیا ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کی مشکلات کو دیکھتے ہیں اور خدا مشکلات دے کر ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے یہ فرق ہے تو میں ہزانے ماتا ہوں میں دیکھتا ہوں بعض اوقات کوئی کہتا ہے کہ بہرحال مثلا بیماری ہے کسی کے ہاں مشکلات ہیں خب انسان ہے علاج کرائے ڈاکٹر کو جائے موالجہ کرے لیکن خدا کی طرف سے امتحان ہے خدا نے امتحان کس طرح نہ لینا ہے مشکل کیا ہے اولاد مال صحت یہی مشکلات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور انہی کے ذریعے سے خدا ہمیں جو ہے وہ چیک کرتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ کتنی استقامت ہے آپ اس گھر میں دیکھیں بی بی کی گھر میں دیکھیں آپ کہ خود حضرت سلمان جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی چکی بیش رہی ہیں حقیقت ہے یہ کہ کہہ رہے کہ ان کے ہاتھوں میں زخم ہو گئے اور بچوں کو بھی سنبھالا ہوا ہے ہو جا کر میں نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے آپ کی اور یہ کیسے کہانی فاطمہ نے دنیا کی بجائے آخرت کا انتخاب کیا ہے اور اس کے بعد جب ایک مقام ایسا آتا ہے روایات میں بی بی کے خود مولا جو ہے وہ بی بی سے کہتا ہے کہ جائیں والد کے پاس اتنی مشکل ہے کچھ ہے تو کوئی ان سے کہیں کہ کوئی آپ کی مدد کے لیے کوئی غلام دے رہے جب وہ اپنے بابا کی خدمت میں پہنچتی ہیں تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر ایک اور چیز عطا کرتا ہوں جو تمہیں زیادہ کام آئے گی اور پھر انہیں وہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں یہ رسول خدا نے ان کو انعایت فرمائی اور یہ تسبیح جو ہے یہ بہت باکمال ہے یہ بہرحال ظاہری طور پر تو ہم تو بڑی جلدی پڑھ کے اڑی جاتے ہیں جیسے میں نے کرس کیا خب اس کے اندر بڑے راز ہیں کہ انسان خاص طور پر اگر آپ اس کو بچے جوان جو پڑھائی کرتے ہیں اگر وہ پڑھنے سے پہلے اس کو تسبیح پڑھ کر اپنی پڑھائی شروع کریں اور تسبیح پڑھ کر اپنا امتحان دیں تو جتنی بھی میمری میں چیزیں ساری ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گی عیداللہ عزمہ بحجت فرماتے تھے کہ ہمارے جب ہم حوضہ میں تھے نجف کے تو ہمارے استحاد ہمیں کیا کہتے تھے کہ دعا کنود جو نمازِ تحجد میں ویتر میں ہے اس میں دعا جوشنِ کبیر پڑھا کروں دعا کمیل پڑھا کروں کہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں کو جانتے تھے ایسے علماؤں کو کہ جو دعا ابو حمزہ پڑھتے تھے وہ ہم بورا رمضان نہیں پڑھ باتے وہ کنود کی حالت میں پڑھتے تھے اور آپ سوچیں کہ انسان جب وجود سے پڑھ رہا ہو تو کیسی حالت ہو خدا ہمیں ہم بھی کوشن میں ہی نہیں کہنا کہ آپ پوری پڑھیں وہ دو چال لہینیں پڑھ رہے ہیں کنود میں موبائل آپ کے پاس ہے آپ کنود میں مستحب نماز میں تو آپ ایسے بھی کنود دعایں تو آپ ایسے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہو آپ پڑھیں تو صحیح اس کیفیت میں جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا صرف آپ کا خدا دیکھ رہا ہے حدیثِ قدسی ہے پرولیار جو ہے وہ کہتا ہے ملائکہ سے ملائکہ کہ جب میرا بندہ رات کی تاریخی میں نیند کی حالت میں اس کی تھوڑی اس کے سینے سے ٹکراتی ہے مگر وہ میری عبادت کر رہا ہے تو ملائکہ گوار ہے نا میں نے اس کی ساری عرضوں کو پورا کر دیا بھی کیفیت ہے آیت اللہ عزمہ پہجت فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مجید رہی نجف میں مولا کے عرب میں تحجید کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کوئی جوان آیا عرب اور اس نے جو دعائیں پڑھی اس کی آواز میں اتنا درد تھا اور پھر جہاں نماز قدم ہوئی تو وہ جا چکا تھا تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ جوان کون تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ وقعہ امام تھا وہ ظاہر ہے امام کے ساتھ رابطہ امام کے ساتھ ہمارا رابطہ عزمہ پہجت فرم کیسا ہے اور ہمارے ساتھ کتنا ہونا چاہیے